ہیلو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیمیسٹری لوسینٹ کے دو سو ایک سے دو سو پچاس کوسشن فرنس اگر پریبیئس کلاسز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو لنک ڈسکرپسن میں ہے انہیں بھی جرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک سیر جرور کریں پہلا کوسشن ہے بارود بنانے میں نملکت میں سے کس ایک کا استعمال کیا جاتا ہے تو بارود بنانے میں کس کا استعمال کیا جاتا ہے تو فرنس آپ کو انسر کرنا ہے اگر آپ نے پوٹیسیم نائٹریٹ چوز کیا ہے آپسن بی تو بالکل یہاں پہ کریکٹ ہے پوٹیسیم نائٹریٹ کا پریوب ہوتا ہے فورمولا کیا ہوتا ہے کن او تھری ٹھیک ہے نیکس کوشن فرنس ہے گن پاوڈر کس کا مسرنٹ سے بنتا ہے تو گن پاوڈر کس کے مسرنٹ سے بنتا ہے فرنس تو پوٹیسیم نائٹریٹ تو ہوتا ہی ہے اور اس کے بعد میں چارکول اور سلفر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پوٹیسیم نائٹریٹ ہوتا ہے یہ فرنس گن پاوڈر کا مسرنٹ چارکول سلفر اور پوٹیسیم نائٹریٹ ہوتا ہے یہ ایک ایک ایکسپلوسیو ہوتا ہے اور پوٹیسیم نائٹریٹ خود میں بھی ایکسپلوسیو ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پوٹیسیم نائٹریٹ سلفر اور چارکول ملا کے گن پاوڈر بنتا ہے نیکس کوشن ہے سمدر کے پانی سے کونسی دھاتو نکالی جاتی ہے سمدر کے پانی سے کونسی دھاتو نکالی جاتی ہے تو مگنیسیم نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس کوششن اتمولائم کھنیز ٹالک یا سوپ سٹون مکھتا ہے سوپ سٹون جو فرنڈز کچین میں پتھر جو لگتا ہے اسے سوپ سٹون کہتے ہیں تو اس کا راسائن ایک نیم کیا ہے آپ کو بتانا ہے تو مگنیسیم سلیکیٹ یہاں پہ ہو جائے گا رائٹ آنسر ایم جی ایسو فور ٹھیک ہے ایم جی ایسو فور نیکس دیکھتے ہیں نملکت میں سے کس ایک پدارت کا اپیوگ رنگ آئی تتھا چرم ادھوگ میں رنگ بندک کے روپ میں کیا جاتا ہے مطلب جو کلر وانڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور چرم ادھوگ میں بھی کیا جاتا ہے تو کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو فرنڈز مگنیسیم سلپیٹ کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے نیکس کوششن ہے ملک آف مگنیسیہ کے روپ میں باجار میں لائے جا رہے پرتی عمل کا مکھ تتھا کیا ہے ملک آف مگنیسیہ آپسن سی کریکٹ ہو جائے گا ایم جی او ایس کا ہول ٹوائس نیکس کوششن ہے ملک آف مگنیسیہ کا اپیوگ کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے لیکسیٹیب نیکس کوششن ہے ایپسم لوڑ کس کا یوگک ہے تو فرنس جو ایپسم لوڑ ہوتا ہے ایم جی ایس او فور کو ہی کہتے ہیں اور یہ ہے ملک آف مگنیسیم کا لوڑ ہے نیکس پرتیبی کی پپڑی پر سب سے زیادہ پایا جانے والا دھاتو کونسا ہے تو تت تو پوچھا جائے فرنس تو تت تو تو آکسیجن ہوگا لیکن بات ہو رہی ہے دھاتو کی تو دھاتو ہوگا فرنس ایلومونیم ٹھیک ہے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دوسرے اس سے کم پایا جاتا ہے لوہا نیکس دیکھتے ہیں ووکسائیڈ آئیس کا ہے تو ووکسائیڈ کس کا آئیس کا ہے فرنس تو ووکسائیڈ آئیس کا ہے ایلومونیم کا ٹھیک ہے آسان سا کوششن ہے اور ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے نیکس ہے کرایولائٹ کس دھاتو کا آئیس کا ہے جو کرایولائٹ ہے فرنس یہ کس کا آئیس کا ہے یہ بھی آئیس کا ہے ایمپورٹنٹ آئیس کا ہے دوروں واک سائیڈ کچھے مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو فرنس ایلمونیم کے ادھوگ میں پریوک کیا جاتا ہے نیکس کوسچن ہے یدیبی بھو پٹل میں ایلمونیم کی ماترہ لوہے سے ادھک ہے پھر بھی ایلمونیم لوہے سے مہنگا کیوں ہے مطلب اگر پرتبی پر ایلمونیم زیادہ پایا جاتا ہے لوہے کی طلع میں تو پھر اتنا مہنگا کیوں ہے ایلمونیم تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسے فرنس اس کے آیسک سے اسے نکالا جاتا ہے وہ پروسس ہے ایلمونیم کی وہ مہنگی ہے لوہے کی سستی ہے اسی وجہ سے تو یہاں پہ آپسن کونسا صحیح ہوگا ایلمونیم اتپادن کی دھاتوک ودیہ لوہے کی بکشہ ادھک کھرچی لی ہے ٹھیک ہے نیکس کوسچن دیکھ لیتے ہیں ایلمونیم کے سمند میں نملکت میں سے کونسا کتھن صحیح نہیں ہے تو فرنس یہاں پہ کتھن کونسا صحیح نہیں ہے تو ایلمونیم پکرتی میں ستنت روستہ میں پایا جاتا ہے یہ بلکل ہی غلط ہے کیونکہ ستنت روستہ میں نہیں پایا جاتا ہے نیکس کوسن بیری امپورٹنٹ لکت لکت اس رواب کو روکنے کے لیے عام طور پر کس ایلمونیم لبڑ کا پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ کا کہیں سے بلڈ نکل لائے تو آپ کونسا ایلمونیم کا لبڑ کا پریوک کرتے ہیں تو پوٹاس ایلم کا پریوک کرتے ہیں جسے فٹکری کہتے ہیں فارمولا کیا ہوتا ہے KAL SO4 کا ہول ٹوائز انٹو 12H2 بہت بچپن میں رٹا ہوگا تو اس کا پریوک کرتے ہیں نیکسٹ ہے جل سودھن کے لیے نملکت میں سے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو جل سودھن میں بھی فرنس ایلم کا پریوک کیا جاتا ہے نیکسٹ کوشن دیکھ لیے دائیں نملکت میں سے کس یوگک کا اپیوگ اگنی روڈک کپڑا بنانے میں کیا جاتا ہے اگنی روڈک کپڑا بنانے میں فرنس پریوک کیا جاتا ہے ایلمونیوم سلفیٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے فارمولا ہوتا ہے AL2 SO4 کا ہول ٹرائز نیکسٹ کوشن ہے جیو لائٹ کیا ہے تو جیو لائٹ فرنس کیا ہے تو یہ ایک پورس فرنس ایک پورس میٹریل ہوتا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے رسائنک نیم کیا ہوتا ہے آپسن بھی ہائیڈریٹڈ سوڈیم ایلمونیوم سلکیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن ہے پسینہ رودی پدارت میں سامانیتہ نمڈ میں سے کیا ہوتا ہے پسینہ رودی پدارت میں سامانیتہ نمڈ میں سے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا ایلمونیوم یوگیک ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے ایلمونیوم نائٹریٹ کا رسائنک سوطر کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایلمونیوم نائٹریٹ کا رسائنک سوطر تو friends option A یہاں پہ correct ہو جائے گا option A right answer ہو جائے گا next question very very important plaster of Paris کا رسائنک سوطر کیا ہے تو friends plaster of Paris کا رسائنک سوطر کیا ہے تو 2 C A SO4 into S2O option B یہاں پہ right answer ہو جائے گا next question plaster of Paris کا رسائنک نام کیا ہے تو plaster of Paris کا رسائنک نام ہے وہ ہے calcium sulfate hydrate option C next question دیکھتے ہیں 2T ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے نم لکھت میں سے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو 2T ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے جو plaster لگاتے ہیں وہ plaster of Paris ہوتا ہے next question دیکھتے ہیں quards کس سے بنتا ہے تو friends quards کس سے بنتا ہے calcium sulfate calcium silicate sodium sulfate sodium silicate تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا calcium silicate calcium silicate ٹھیک ہے next question دیکھ لیتے ہیں formula اس کا ہو جائے گا C A S I O 3 next question دیکھتے ہیں bleaching powder کا سربادک سکریے گھٹک کیا ہے bleaching powder کا سربادک سکریے گھٹک کیا ہے تو کیلسیم ہائیپو کلورائیڈ ہوتا ہے یہ bleaching powder کا سربادک سکریے گھٹک ہوتا ہے N T P C میں friends question پوچھا گیا تھا یہ next question ہے X پیلے رنگ کا ایک powder ہے اور یہ دی اسے ہوا میں کھولا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے تیکشڑ گند آتی ہے یہ پینے کے پانی کو کیٹانو مقت کرتا ہے یہ کاسٹک چونے کو کلورین گیس سے پرتکریہ کر کے تیار کیا جاتا ہے X کی پہچان کرو تو X friends کیا ہے X ہے bleaching powder جس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے C A O C L 2 ٹھیک ہے next question ہے bleaching powder نملکت میں سے کس سے گجار کر تیار کیا جاتا ہے تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا بجے ہوئے چونے پر کلورین گجار کر بجے ہوئے چونے پر کلورین گجار کر کیا جاتا ہے next question ہے برنجن پاودر کو تیار کرنے میں پریوکت ہونے والی گیس ہے تو برنجن پاودر یا برنجن پاودر یا bleaching پاودر ایک ہی بات ہے تو کون سی گیس پریوک میں لائی جاتی ہے کلورین next question ہے جل کے نرجلی کرن کے لیے نملکت میں سے کس کا بیعا پک پریوک کیا جاتا ہے تو friends کس کا بیعا پک پریوک کیا جاتا ہے بیسے تو fit curry کا بھی پریوک کرتے ہیں لیکن بیعا پک پریوک کرتے ہیں bleaching پاودر کا ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سارا سائن فل کو پکانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے بہت ہی important question تو calcium carbide کا پریوک کیا جاتا ہے فلوں کو پکانے کے لیے cac2 next question بینا وجہ چونے کا راسائنک نام کیا ہے تو بینا وجہ چونے کا راسائنک نام ہوتا ہے calcium oxide c a o چاک کا راسائنک نام کیا ہے important question ہے چاک جس کا لکھنے میں پریوک کرتے ہیں اس کا راسائنک نام ہے calcium carbonate c a co 3 next question نملکت میں سے کیا پانی میں اگھولن سیل ہے تو نملکت میں سے پانی میں اگھولن سیل کیا ہے تو calcium carbonate ہے اگھولن سیل چاک جو ہے وہ اگھولن سیل ہے ntpc میں کوششن یہ پوچھا گیا تھا next question marvel کا پریوک بھون نرمار سامگری کے روپ میں کیا جاتا ہے اور مورتی بنانے کیلئے بھی کیا جاتا ہے اس کا راسائنک نام کیا ہے تو marvel راسائنک نام کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم کاربونیٹ ہو جائے گا یہاں پہ right answer option a next question دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا لبڑ مانب ہڈیوں میں سربادک ماترہ میں پائے جاتا ہے تو مانب ہڈیوں میں سربادک ماترہ میں پائے جانے والا لبڑ کون سا ہے calcium phosphate ca3 p o 4 کا hold twice next question ہے نملکت میں سے کون سا ایک سنکرمت دھاتو ہے تو سنکرمت دھاتو کون سا ہے مینگ نیز ہے option b یہاں پہ correct ہو جائے next question دیکھتے ہیں برتنوں تتھا کپڑوں پر بادامی دھبے پانی میں کس کی اتیدھ ماترہ کے سنکے تک ہے تو جی اتیدھ ماترہ ہے اس کا سنکیت دیتا ہے تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا مینگ نیز next گہرہ جامونی یوگ پدار جو antiseptic جاتا disinfected کی طرح پریوک کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے تو یہ کون سا ہے پورٹیسیم پر وینگ نیٹ ٹھیک تو K M N O 4 اس کا ہوتا ہے فورمولا next question دیکھتے ہیں پورٹیسیم پرمینگ کا پریوگ پی جل کے سدھی کرن کے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے ایک oxidizing agent ہے پرتوی کے گرب میں دوسرا سب سے زیادہ پایا جانے والا دھاتو کون سا ہے پہلا کون سا تھا لہو اس کا ہے تو لہو اس کن میں سے کون سا ہے فرنس تو یہاں پہ magnetite magnetite ہے یہ لہو اس کا ہے next question ہے magnetite ہے تو magnetite کا فورمولا کیا ہے تو fe3 o 4 important ہے fe3 o 4 magnetite ہوتا ہے next question نملکھت میں سے کس خانج دوارہ لہو پرابط کیا تو hematite next question نملکھت میں کون سا بکلب ان 3 سے ون ہے تو hematite لوہے کا اس ہو گیا magnetite لوہے کا ہو گیا اور limonite لوہے کا ہو گیا لیکن ورک سائیڈ ہے یہ الومونی ایس ہے اپسن ڈی یہاں پہ ہوجائے گا رائیٹ انسر ہو جائے گا next question ہے لوہا بھی نرمت کرنے کی پرکریا کو کیا کہتے ہیں تو لوہ جو پروڈکشن کیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اپ چین ٹھیک next question کٹھور سٹیل میں ہوتا ہے تو کٹھور سٹیل میں کیا ہوتا ہے کتنا کاربن ہوتا ہے تو یہاں پھر آئیٹ آنسر ہو جائے گا پوائنٹ فائب سے ون پوائنٹ فائب پرسنٹ کئی بوکس میں آپ دیکھیں گے کی ون پوائنٹ ٹو سے ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ تک تو یہاں پہ جو اپروپریئٹ آنسر ہے آپسن ہے وہ آپسن بھی ہی ہوگا next question دیکھتے ہے سٹیل کو کٹھور تا پردان کرنے کے لئے ملایا جاتا ہے سٹیل کو کٹھورت پردان کرنے کے لئے فرنس کیا ملا جاتا ہے تو کرومیم ملا جاتا ہے next question stainless سٹیل بنانے کے لئے لوہے کے ساتھ کون سا مہت پور دھاتو کا پریوک کیا جاتا ہے تو اور زیادہ مطلب مجبوط بنانے کے لئے اس میں جاتا بہ کون سی ہے تو یہ نائک روم ہے تاپی گھٹک کے لئے بدد تاپی سادن کے لئے next question جہوری کا روز کیا ہوتا ہے جہوری کا روز ہوتا ہے پولس ہوتی ہے جو جلری پہ لگائی جاتی ہے اس کی چمک بڑھانے کے لئے یہ ہوتی ہے فیرک آکسائیڈ F E 2 O 3 I hope friends ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو like share جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بات